اہم خبر شامل کریں گے قومی اسمبلی جلاس ریس کیجول کر دیا گیا ہے جلاس ساڑھے گیارہ بجے کے بجائے سے پہر تین بجے ہوگا اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں قومی اسمبلی کا جلاس ریس کیجول کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی جلاس ساڑھے گیارہ کے بجائے اب سے پہر تین بجے منعکت کیا جائے گا قومی اسمبلی کا جلاس ریس کیجول کر دیا گیا ہے تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ناظرین قوم اسمبلی جلاس ساڑھے گیارہ کے بجائے اب سپہر تین بجے ہوگا قوم اسمبلی جلاس ریس کیجل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جبکہ قوم اسمبلی جلاس ساڑھے گیارہ کے بجائے اب سپہر تین بجے منعقد کیا جائے گا اس حوالے سے آپ کو مپڈیٹ کر دیتے ہیں قوم اسمبلی جلاس ریس کیجل کر دیا گیا ہے جبکہ اجلاس ساڑھے گیارہ بجے ہونا تھا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس ساڑھے گیارہ کے بجائے سے پہر تین بجے تک رکھ دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی جلاس ریس کیجول کیا گیا ہے قومی اسمبلی جلاس ساڑھے گیارہ کے بجائے سے پہر تین بجے منعقد کیا جائے گا قومی اسمبلی جلاس ریس کیجول کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی جلاس ریس کیجول کیا گیا قوم اسمبلی اجلاس ساڑھے گیارہ کے بجائے سے پہر تین بجے ہوگا جبکہ خبر اب تک پہنچا رہے ہیں قوم اسمبلی اجلاس ریس کیجول کر دیا گیا ہے اجلاس ساڑھے گیارہ بجے کے بجائے سے پہر تین بجے منعکت کیا جائے گا تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ناظرین قوم اسمبلی اجلاس کی ٹائمنگ چینج کی گئی ہیں جبکہ قومی اسمبلی جلاس ساڑھے گیارہ کے بجائے اب سے پہر تین بجے منعقد کیا جائے گا اس حوالے سے آپ کو ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں قومی اسمبلی جلاس ریس کیجول کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی جلاس ساڑھے گیارہ کے بجائے سے پہر تین بجے ہوگا نوید اکبر نے ہمیں جوائن کے ان سے مزید بات کر لیتے ہیں نوید اس کیجول تبدیل کیا گیا ہے قومی اسمبلی کا رات میں کیا کچھ گہمہ گہمی ہونی ہے جی بلکل قومی اسمبلی کا جلاس کا وقت جو ہے ساڑھے گیارہ بجے تھا آج صبح جو ہے اب اس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ایک بار پھر اور اس کا وقت جو ہے اب تین بجے کر دیا گیا ہے سپہر تو دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا تبدیلی کی گئی ہے کیونکہ گزشتہ روز یعنی کہ ہفتے کے روز جو ہے یہی کام ہوتا رہا تین دفعہ قومی اسمبلی کا وقت تبدیل ہوا تھا اور آج کام اسمبلی کا وقت دو دفعہ ایک دفعہ تبدیل ہو چکا ہے گیارہ بجے سے ساڑھے گیارہ بجے سے تین بجے کر دیا گیا ہے فاقی کابینہ کا اجلاس اس وقت بھی جاری ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیراعظم کے چیمبر میں اجلاس ہو رہا ہے اور ابھی تک کابینہ جو ہے وہ غور کر رہی ہے چھبیسی آئینی سرمیوں کے مصفدے پر اور فاقی کابینہ کی طرح سے ابھی آئینی مصفدے کی باقاعدہ منظوری زیرے غور ہے یہ مصفدہ تو جیسے فاقی کابینہ کوئی اس پر حتمی فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد جو ہے معاملات چلیں گے تو آدم نظیر سارل جو ہے انہوں نے چھبیسی آئینی ترمین کے اوپر پریشنگ دی ہے اس وقت مزید غور کی اجلاس بھی جاری ہے نبید اکبر اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ